مہرسی کسیپ ایوہ مہراجہ نشاد راج کی جینتی بیتی ہاتھا اس سے سمازوادی پارٹی کاریالے پر ان کے چتر پر پسو ارپت کر ان کی جینتی منائی گئی جس کے سمندھ میں پورزلا دیکش نگینہ پساز سہنی نے بتایا کہ مہرسی کسیپ و نشاد راج کا جیون درشن مانوتہ کے لیے پریرنا دائک ہے بھارتی درشن اور آدھیاتموں کو سمردھے بنانے میں مہرسی کسیپ کا انمول یوگدان رہا ہے انہوں نے بتایا کہ نشاد راج شنگریر پور کے راجہ تھے ان کا نام گوہا تھا انہوں نے ونواس کال میں رام سیتا اور لکشمن کو اپنے نگر میں راتر بشرام کرائے تھا اور انہیں ندی پار کرائے تھا مہرسی کسیپ ایوہم نشاد راج تیاغ سمرپڑ اور سیوا کی پرتیمورتی ایوہم پوروج بریرنا کے شروط ہیں اس اوثر پر اکھیلیش یادو امریندر نشاد سنجے پہلوان شیام دیو نشاد ہری یادو جے پرکاس یادو منوش نشاد سریندر نشاد گنگا ساگر نشاد روی نشاد سہیت انہ سمازوادی پارٹی کے کاریکر تاں موجود رہے اس سمبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سمازوادی پارٹی کے پورزولاد دیکشنگینہ پرشاہ سانی نے کہا محلی تیاغ سمازوادی پارٹی کے پورزولاد دیکشنگید میں نگینا پسار سانی ایڈوکیٹ پورزولاد دیکشنگید سمازوادی پارٹی کو رکھو آج سیرام چندر جی کے بالسخہ مہاراجہ نشاد راجگوہ کے اور مہارسک کسیب جی کی آج جینرلی ہے اس کے اپلکش میں سمازوادی پارٹی کے راستی اردیش ماننی اکھلیش یادو جی کے نیڈیش پر سمازوادی پارٹی کے سبھی جلہ کاریالیوں پر آج ان کی جینرلی منائی جا رہی ہے اور جب سماجبادی پارٹی کی سرکار تھے تو آج کے جینٹری کے دن ماننی اکھلے سیادو جی نے اپنی سرکار میں چھٹی خوشت کر کے نشار سماج کا سممان بڑھانے کا کام کیے تھے چونکہ چھٹی کے دن جب بھی کوئی پوچھے گا تو آج چھٹی کیوں ہے تو یہ بات آتی ہے کہ مہاراجہ نشار راج کی جینٹری پر چھٹی ہے تو اس سے سب ہی لوگ پردیش کی یہ جان جاتے ہیں کہ نشار سماج میں بھی راجہ ہوا کرتے تھے سماج کا اتحاس بھی گورو سالی اتحاس رہا ہے تو نشار سماج کو سممان دینے کا کام ماننی اکھلے سیادو جی نے کیا اور آج جب بھارٹی جنٹا پارٹی کی سرکار اٹھا پردیش میں پچھلی بار بنی تھی تب ہی سے جو نشار راج جینٹری پر چھٹی خوشت ماننی اکھلے سیادو جی نے کیا تھا اسے چھٹی کو ختم کر کے نشار سماج کو اپمانیت کرنے کا کام بھارٹی جنٹا پارٹی کی سرکار نے کیا تھا لیکن ماننی اکھلے سیادو جی نے آسفست کیا ہے کہ جب بھے پھر سرکار بنے گی تو نشار راج جینٹری پر چھٹی خوشت کیے جائیں گے اور بہت سارے یوزنا ہے نشار راج جنٹری پر چھٹی خوشت کیے جائیں گے جب سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی تو ماننی اکھلے سیادو جی نے نشار سماج کو انسوچیت جات کا درزہ دے کر کے ساسنا دیش جاری کرنے کا کام کیا تھا اس کو بھی بھارٹی جنٹا پارٹی کی سرکار نے روکنے کا کام کیا ہے تو آج نشار سماج کے لوگ پورے پردیش میں بڑے ہی حرصول لاس کے ساتھ سماجبادی پارٹی کے نیڈیش پر سبھی جلہ پارٹی کاریلوں پر نشار راج کی جنٹری منانے کا کام کر رہے ہیں